سبق ابو خا کی بقری کے سوال و جواب سوال نمبر دو ہے ابو خا کہا کے رہنے والے تھے تو جواب ہے ابو خا الموڑے کے رہنے والے تھے نیکس سوال کی جانب ہم چلتے ہیں سوال نمبر تین ہے ابو خا کو کیا شوق تھا تو جواب ہے ابو خا کو بقریاں پالنے کا شوق تھا سوال نمبر چار ابو خا کی بقری چاندنی کیوں بھاگ گئی تو جواب ہے اس کا چاندنی کو آزادی کی زندگی پسند تھی اس لیے وہ بھاگ گئی آئیے بچوں اب ہم چلتے ہیں مقتصر سوالات اور ان کے جوابات کی جانب سوال نمبر پانچ ہے چاندنی نکل کر بھاگنے میں کس طرح کامیاب ہوئی تو جواب ہے اس کا ابو خا نے چاندنی کو ایک کوٹری میں بند کر دیا اور اوپر سے جنجیر چڑھا دی مگر غصے میں کوٹری کی کھڑکی بند کرنا بھول گئے اس طرح چاندنی کھڑکی سے نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی نیکس سوال دیکھتے ہیں سوال نمبر چھے کہ ابو خان بدنصیب کس طرح نکل تھے تو اس کا جواب ہے ابو خان بدنصیب اس طرح تھے کہ انہیں بقریہ پاننے کا بہت شوق تھا لیکن ان کی ساری بقریہ بھاگ جاتی تھی اس لئے ابو خان کو بدنصیب کہا گیا ہے سوال نمبر سات میں پوچھا گیا ہے کہ درخت پر بیٹھی چڑیوں میں کیا بحث ہو رہی تھی تو جواب ہے اس کا درخت پر بیٹھی چڑیوں چاندنی اور بھیڑیے کی لڑائی کو دیکھ رہی تھی اور آپس میں اس بات کو لے کر بحث ہو رہی تھی کہ جیت کس کی ہوئی بعض چڑیہ کہتی تھی کہ جیت بھیڑیے کی ہوئی لیکن ایک بھڑی چڑیہ کہتی تھی کہ جیت چاندنی کی ہوئی ہے اب چلتے ہیں سوال نمبر آٹھ کی طرف سوال نمبر آٹھ میں پوچھا گیا ہے کہ چاندنی نے لوٹنے کا ارادہ کیوں ترخ کیا تو جواب ہے اس کا کہ جب چاندنی نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا تو اسے کھوٹا یاد آیا رسی یاد آئی کاٹو کا گھر یاد آیا اس نے سوچا کہ اس غلامی کی زندگی سے آزادی کی موت بہتر ہے یہ سوچ کر وہ لوٹنے کا ارادہ ترخ کر دیتی ہیں آئیے بچے اب چلتے ہیں تفصیلی سوالات کی زانیب تفصیلی سوالات اور ان کی جوابات سوال نمبر نو ہے ڈاکٹر زاکر حسین کے حالات زندگی پروشنی ڈالی ہے تو یہاں جواب ہے مصنف کا تعریف یعنی کہ ڈاکٹر زاکر حسین کا تعریف ڈاکٹر زاکر حسین آٹھ فروری اٹھارہ سو ستیانوے ایسی کو ہائیدر آباد میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام فیدا حسین تھا جب یہ دس سال کے تھے تب ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا تین سال بعد ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اس طرح ڈاکٹر صاحب کم عمری میں ہی بے سہارہ ہو گئے جس کی وجہ سے ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر زاکر حسین کی ابتدائی تعلیم اسلامیہ ہائی اسکول اٹاوہ یوپی میں ہوئیں عالی تعلیم علی گھڑ میں ہوئیں اور پی ایس ڈی برلن یونیورسٹی جرمنی سے کی آپ جامیہ میلیا اسلامیہ کے بانی اور وائس چانسلر بھی رہے انیس سو ستاؤن ایسی میں صوبہ بیہار کے گورنر بنے اور انیس سو مانسہ ٹی سی میں ان کو نائب صدر جمہوریہ جمہوریہ ہند بنائے گیا ڈاکٹر زاکر صاحب کو ان کی خدمات کی بدولت پدن بھوشن اور بھارت رتن جیسے آئزازات بھی ملے تین مئی انیس سو انہیتر ایسی میں آپ نے وفات پائی اور جامیہ میلیا اسلامیہ کے سہن میں دفن کیے گئے آئیے بچوں چلتے ہیں سوال نمبر دس کی جانب اببو خان کی بقری چاندنین میں آزادی کی خواہش کیوں بیدار ہوئی تفصیل سے بیان کیجئے جواب ہے آزادی کی خواہش اتنی آسانی سے نہیں جاتی انسان ہو یا جانور سب کو آزادی پسند ہوتی ہیں ایک دن صبح صبح چاندری نے پہاڑ کی طرف نظر کی پہاڑ کی خوبصورت چوٹیوں اور وہاں کی تھنڈی تھنڈی ہوا وہاں آزادی سے اچھلنے کودنے کے بدلے میں یہاں ہر وقت کھونٹے سے بندھے رہنے کے تصور سے بندھے رہنے کے تصور سے چاندنی میں آزادی کی خواہش بیدار ہوئی اس نے سوچا کہ گلامی کی زندگی سے آزادی کی موت بہتر ہے اب چلتے ہیں نیک سوال کی دانی سوال نمبر گیارہ چاندنی نے ابو خان سے بکریوں والی زبان میں کیا کہا تفصیل سے بیان کیجئے جواب ہے چاندنی نے ابو خان سے بکریوں والی زبان میں کہا کہ ابو خان میں اب تمہارے پاس رہوں گی تو مجھے بڑی بیماری ہو جائے گی مجھے تم پہاڑ ہی میں چلے جانے دو اب نیک سوال ہے سوال نمبر بارہ ہے ابو خان کی بکری چاندنی اور بھیڑیے کے درمیان ہوئے مقابلے کو بیان کیجئے چلتے ہیں جواب کی طرف ابو خان کی بکری اور بھیڑیے میں زبردست مقابلہ ہوا چاندنی یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بھیڑیے سے مقابلہ نہیں کر سکتی پھر بھی وہ بہادری سے بھیڑیے کا مقابلہ کرتی ہے تو وہ تو صرف یہ جانتی تھی کہ اپنی بسات کے مطابق مقابلہ کرے جیت اور ہار اللہ کے ہاتھ میں ہیں چاندنی نے بھیڑیے کو کئی مرتبہ نیچے دھکیل دیا ساری رات لڑائی میں گزری چاندنی نے آخری وقت میں اپنا زور دونہ کر دیا بھیڑیے بھی چاندنی کے وار سے تنگ آگیا تھا ازان کی آواز سن کر چاندنی نے خدا کا شکر ادا کیا جب موزن آخری دفعہ اللہ اکبر کہہ رہا تھا تب چاندنی بیدم ہو کر زمین پر گل گئی اس کا سفید بالو والا لباس خون سے بالکل سرخ تھا بھیڑیا اسے مار کر کھا گیا موسیقی